السلام علیکم میری پیارے سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خراہوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے اشنہی آسان کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ نازن بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتے سے بھرپور ہونے والی ہیں آج وڈیو میں آپ کو ڈراما سے اشنہی آسان کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں نازن فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میرے ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس ٹار ڈریویو ڈراما سے اشنہی آسان آنے والی اپ بہت زیادہ انٹرسٹنگ موڈ پہ آ چکا ہے اس کی نیکسٹ اپیسوڈ میں نازرین آپ دیکھیں گے یہ جیسے کہ زہرہ اور آمیر گھر میں جو ساری سیچویشن بنی ہوئی ہے اس کو سولف کرنے کے لیے بہت زیادہ انتف محنت اور کوشش کر رہے ہیں یعنی سانیہ جیسے کہ ابی سے شادی کرنا چاہتی ہے ابراہیم سے لیکن ابراہیم جو ہے وہ سویرہ میں انٹرسٹڈ ہے اور وہ سویرہ سے نکاح کرنے کے لیے بھی ایگری ہو چکا ہے سویرہ یہی کہتی ہے کہ ابراہیم اب ہمیں نکاح کر لینا چاہیے کیونکہ جو سیچویشن بن چکی ہے یعنی ابراہیم اب وہاں پر اسے یہاں پر سویرہ کے پاس آ گیا ہے جس کے بعد سویرہ اور ابراہیم یہی فیصلہ کریں گے کہ اب ان کو نکاح کے بندر میں بن جانا چاہیے جبکہ بیبی باجی کے پاسپورٹ نہیں مل رہے گھر میں بڑی ٹینشن آئی ہوئی ہے بڑی پریشانی آئی ہوئی ہے کہ پاسپورٹ گئے تو کہاں گئے یعنی سانیہ اس میں انوالور اور سانیہ نے زہرہوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اگر یہی کا ہے کہ پاسپورٹ نہیں دینے کیونکہ اگر پاسپورٹ دے دیئے تو ابراہیم اور بیبی باجی جب پاپ پیس چلے جائیں گے وہ پھر دوبارہ کبھی بھی نہیں آئیں گے اور سانیہ ایسا بلکل بھی نہیں چاہتی سانیہ یہی چاہتی کہ اس کی شادی بس ابراہیم سے ہو جائے ایٹین سب لوگ بہت زیادہ محنت اور کوشش کر رہے ہیں ان دادی جارہے بہت محنت کر رہی ہیں یہ سب کو سانیہ کے لئے کیا جا رہا ہے سانیہ ابراہیم سے شادی کرنے جا رہی ہے اور سویرہ جو کچھ بھی ابراہیم کے ساتھ کر رہی ہے ابراہیم کوئی پتہ چل جائے گا ایٹین ابراہیم کے سامنے سویرہ کا سارا اصلی روپ اس کا چہرہ آ جائے گا اور پھر ابراہیم سانیہ سے شادی کرنے کے لئے ایدل ہو جائے گا ایٹین سانیہ اور ابراہیم کے شادی ہو جائے گی جبکہ سانیہ کی والدر پر اٹینشن میں آ گئے ہیں کہ پاسپورٹ گئے تو کہاں گئے اس کو زہرہ پر یہ شک ہے وہ زہرہ سے کہتے ہیں کہ زہرہ تم نے تو پاسپورٹ نہیں رکھے یعنی پاسپورٹ کے بارے میں اس گھر میں ساری سٹریشن بنی ہوئی ہے ڈراما سے ایش نئی آسان کی نیکسٹ اپیسوڈ نازم بہت زیادہ انڈسٹنگ اور ٹوئی سے بھرپور ہونے والی ہے آپ کو ڈراما سے ایش نئی آسان نازم کیسا لگ رہا ہے اس کی نیکسٹ اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہے اگر آپ نے میرے چینل پر تو آپ نے چینل کلائم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایکون پرس کرنا ہے تک کہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو گنوفر سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتیوں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیارے سی ویڈیانس میری پیارے سی ویورز دل کی خیالیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے اشنہی آسان کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیو سے بھرپور ہونے والی ہے آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے اشنہی آسان کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میرے ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دلیو ڈراما سے اشنہی آسان آسان بہت زیادہ انٹرسٹنگ موڈ پہ آ چکا ہے اس کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ زہرہ اور آمیر گھر میں جو ساری سوچیسنگ بنی ہوئی ہے اس کو سولف کرنے کے لیے بہت زیادہ انتف محنت اور کوشش کر رہے ہیں یعنی سانیہ جیسے کہ ابی سے شادی کرنا چاہتی ہے ابراہیم سے لیکن ابراہیم جو ہے وہ سویرہ میں انٹرسٹڈ ہے اور وہ سویرہ سے نکاح کرنے کے لیے بھی ایگری ہو چکا ہے سویرہ یہی کہتی ہے کہ ابراہیم اب ہمیں نکاح کر لینا چاہیے کیونکہ جو سیچویشن بن چکی ہے اب وہاں پر سویرہ کے پاس آ گیا ہے جس کے بعد سویرہ اور ابراہیم یہی فیصلہ کریں گے کہ اب ان کو نکاح کے بندر میں بن جانا چاہیے جبکہ بیبی باجی کے پاسپورٹ نہیں مل رہے گھر میں بڑی ٹینشن آئی ہوئی یہ بڑی پریشانی آئی ہوئی ہے کہ پاسپورٹ گئے تو کہاں گئے یعنی سانیہ اس میں انوالور اور سانیہ نے زہرہوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور یہی کہا ہے کہ پاسپورٹ نہیں دینے کیونکہ اگر پاسپورٹ دے دیئے تو ابراہیم اور بیبی باجی جب باپا پیس سے لے جائیں گے وہ پھر دوبارہ کبھی بھی نہیں آئیں گے اور سانیہ ایسا بلکل بھی نہیں چاہتی سانیہ یہی چاہتی ہے کہ اس کی شادی بس ابراہیم سے ہو جائے ایڈ دین سب لوگ بہت زیادہ محنت اور کوشش کر رہے ہیں ان دادی جانے بہت محنت کر رہی ہیں یہ سب کو سانیہ کے لئے کیا جا رہا ہے کیونکہ سانیہ ابراہیم سے شادی کرنے جا رہی ہے اور سویرہ جو کچھ بھی ابراہیم بساک کر رہی ہے جو کھیل کھیل رہی ہے ابراہیم کوئی پتہ چل جائے گا ایڈ دین ابراہیم کے سامنے سویرہ کا سارا اصلی روپ اس کا چہرہ آ جائے گا اور پھر ابراہیم سانیہ سے شادی کرنے کے لئے ایڈ دین سانیہ اور ابراہیم کے شادی ہو جائے گی جبکہ سانیہ کی والدہ پر ٹینشن میں آ گئے ہیں کہ پاسپورٹ گئے تو کہاں گئے اس کو زہرہ پر ہی شک ہے وہ زہرہ سے کہتے ہیں کہ زہرہ تمہیں تو پاسپورٹ نہیں رکھے یعنی پاسپورٹ کے بارے میں اس دھر میں ساری سٹریشن بنی ہوئی ہے ڈراما سے ایش نئی آسان کی نیکسٹ اپیسوڈ نازم بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہے آپ کو ڈراما سے ایش نئی آسان نازم کیسا لگ رہا ہے اس کی نیکسٹ اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنی قیمت رہے گئے تھا کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ مینے ہیں میرے چینل پر تو آپ نے چینل کو لائم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایکون پرس کرنا ہے تکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو گنو فیلس سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتیوں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دلکی خرائےوں سے ویلکم ٹو مایا چینل ڈراما سے اشنہی آستان کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ نانسلن بہت زیادہ انٹسٹنگ وہ توی سے بھرپور ہونے والی ہیں آج ہی وڈیو میں آپ کو ڈراما سے اشنی آسان کی نیکس آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں آزرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میرے ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے اشنی آسان آزرین اب بہت زیادہ انٹرسٹنگ موڈ پہ آ چکا ہے اس کی نیکس اپیسوڈ میں آزرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ زہرہ اور آمیر گھر میں جو ساری سٹارٹ بنی ہوئی ہے اس کو سولف کرنے کے لیے بہت زیادہ انتف محنت اور کوشش کر رہے ہیں یعنی سانیہ جیسے کہ اب بی سے شادی کرنا چاہتی ہے ابراہیم سے لیکن ابراہیم جو ہے وہ سویرہ پہ انٹرسٹڈ ہے اور وہ سویرہ سے نکاح کرنے کے لیے بھی ایگری ہو چکا ہے سویرہ یہی کہتی ہے کہ ابراہیم اب ہمیں نکاح کر لینا چاہیے کیونکہ جو سٹارٹ بن چکی ہے یعنی ابراہیم اب وہاں پل سے یہاں پر سویرہ کے پاس آ گیا ہے جس کے بعد سویرہ اور ابراہیم یہی فیصلہ کریں گے کہ اب ان کو نکاح کے بندر میں بن جانا چاہیے جبکہ بی باجی کے پاسپورٹ نہیں مل رہے گھر میں بڑی ٹینشن آئی ہوئی ہے بڑی پریشانی آئی ہوئی ہے کہ پاسپورٹ گئے تو کہاں گئے یعنی سانیہ اس میں انوالور اور سانیہ نے نظاروں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور یہی کہا ہے کہ پاسپورٹ نہیں دینے کیونکہ اگر پاسپورٹ دے دیئے تو ابراہیم اور بی باجی جب پاپ پاس چلے جائیں گے وہ پھر دوبارہ کبھی بھی نہیں آئیں گے اور سانیہ ایسا بلکل بھی نہیں چاہتی سانیہ یہی چاہتی کہ اس کے شادی بس ابراہیم سے ہو جائے ایٹین سب لوگ بہت زیادہ محنت اور کوشش کر رہے ہیں اندازی جانے بہت محنت کر رہی ہیں یہ سب کو سانیہ کے لئے کیا جا رہا ہے کیونکہ سانیہ ابراہیم سے شادی کرنے جا رہی ہے اور سویرہ جو کچھ بھی ابراہیم کے ساتھ کر رہی ہے جو کھیل کھیل رہی ہے ابراہیم کوئی پتہ چل جائے گا ایٹین ابراہیم کے سامنے سویرہ کا سارا اصلی روپ اس کا چہرہ آ جائے گا اور پھر ابراہیم سانیہ سے شادی کرنے کے لئے ایگر ہو جائے گا ایٹین سانیہ اور ابراہیم کے شادی ہو جائے گی جبکہ سانیہ کی والدر پر اٹینشن میں آگئے ہیں کہ پاسپورٹ گئے تو کہاں گئے اس کو زہرہ پر ہی شک ہے وہ زہرہ سے کہتے ہیں کہ زہرہ تمہیں تو پاسپورٹ نہیں لکھے یعنی پاسپورٹ کے بارے میں اس گھر میں ساری سٹیشن بنی ہوئی ہے ڈراما سے اشنہی آسان کی نیکسٹ اپیسوڈ نازم بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہے آپ کو ڈراما سے اشنہی آسان نازم کیسا لگ رہا ہے اس کی نیکسٹ اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنی قیمت ریکہ ازہار کمنٹ سیسن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پیز لائک کریں اگر آپ مینے ہیں میرے چینل پر تو آپ نے چینل کلائم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک اون پرس کرنا ہے تک کہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو گنوف ہے سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتیوں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب سے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈیانس میری پیارے سی ویورز دلکی خرائےوں سے ویلکم ٹو مائے چینل ڈراما سے اشنہی آسان کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ نازن بہت زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیو سے بھرپور ہونے والی ہے آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے اشنہی آسان کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں نازن فوری بھی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے اشنہی آسان آسان بہت زیادہ انٹرسٹنگ موڈ پہ آ چکا ہے اس کی نیکسٹ اپیسوڈ میں نازرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ زہرہ اور آمیر گھر میں جو ساری سوچیسن بنی ہوئی ہے اس کو سالف کرنے کے لئے بہت زیادہ انتف محنت اور کوشش کر رہے ہیں یعنی سانیہ جیسے کہ ابی سے شادی کرنا چاہتی ہے ابراہیم سے لیکن ابراہیم جو ہے وہ سویرہ میں انٹرسٹڈ ہے اور وہ سویرہ سے نکاح کرنے کے لئے بھی ایگری ہو چکا ہے سویرہ یہی کہتی ہے کہ ابراہیم اب ہمیں نکاح کر لینا چاہیے کیونکہ جو سیچویشن بن چکی ہے یعنی ابراہیم اب وہاں پر یہاں پر سویرہ کے پاس آ گیا ہے جس کے بعد سویرہ اور ابراہیم یہی فیصلہ کریں گے کہ اب ان کو نکاح کے بندر میں بن جانا چاہیے جبکہ بیبی باجی کے پاسپورٹ نہیں مل رہے گھر میں بڑی ٹینشن آئی ہوئی یہ بڑی پریشانی آئی ہوئی ہے کہ پاسپورٹ گئے تو کہاں گئے یعنی سانیہ اس میں انوالور اور سانیہ نے ظاہرہوں کو اپنے ساتھ ملا لی اور یہی کہا ہے کہ پاسپورٹ نہیں دینے کیونکہ اگر پاسپورٹ دے دیے تو ابراہیم اور بیبی باجی جب پاسپورٹ سلے جائیں گے وہ پھر دوبارہ کبھی بھی نہیں آئیں گے اور سانیہ ایسا بلکل بھی نہیں چاہتی سانیہ یہی چاہتی کہ اس کے شادی پس ابراہیم سے ہو جائے ایڈ دین سب لوگ بہت زیادہ محنت اور کوشش کر رہے ہیں ان دادی جانے بہت محنت کر رہی ہیں یہ سب کو سانیہ کے لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ سانیہ ابراہیم سے شادی کرنے جا رہی ہے اور سویرہ جو کچھ بھی ابراہیم کے ساتھ کر رہی ہے جو کھیل کھیل رہی ہے ابراہیم کوئی پتہ چل جائے گا ایڈ دین ابراہیم کے سامنے سویرہ کا سارا اصلی روپ اس کا چہرہ آ جائے گا اور پھر ابراہیم سانیہ سے شادی کرنے کے لیے ایڈ ہی ہو جائے گا ایڈ دین سانیہ اور ابراہیم کے شادی ہو جائے گی جبکہ سانیہ کی والدہ پر اٹینشن میں آ گئے ہیں کہ پاسپورٹ گئے تو کہاں گئے اس کو زہرہ پر ہی شک ہے وہ زہرہ سے کہتے ہیں کہ زہرہ تمہیں تو پاسپورٹ نہیں لکھے یعنی پاسپورٹ کے بارے میں اس گھر میں ساری سٹیشن بنی ہوئی ہے ڈراما سے اس نئی آسان کی نیکسٹ اپیسوڈ نازم بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور ٹوئی سے بھرپور ہونے والی ہے آپ کو ڈراما سے اس نئی آسان نازم کیسا لگ رہا ہے اس کی نیکسٹ اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنی قیمت رہے کے ازہار کمنٹ سیشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پریز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ نے چینل کو لائم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایکون پرس کرنا ہے تک کہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو گنو فیلس سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتیوں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ تک کے لئے اللہ حافظ